بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فارغ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ آج ہم فیف کلاس کے سائنس کا پہلا چپٹر اور تیسرا لیکچر جو کہ پیج نمبر 5 اور 6 پر موجود ہے اسے پڑھیں گے اس لیکچر کا مین مقصد یہ ہے کہ پلانٹس کے دو بڑے گروپ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان تمام پلانٹس کو دو بڑے گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہوتے ہیں فلاورنگ پلانٹس یعنی وہ تمام پودے جن میں فلاورز موجود ہوتے ہیں دوسرا بڑا گروپ پودوں کا جو ہے وہ ہے نان فلاورنگ پلانٹس یعنی وہ پودے جن میں فلاورز موجود نہیں ہوتے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں کیا بک والے تو اس پر فوکس کیا گیا ہے تو ہم بھی اس پر فوکس کریں گے پلاورنگ پلانٹس یعنی پول رکھنے والے جتنے بھی پودے ہیں ان تمام پودوں کو مزید دو گروپس میں دیوائٹ کیا گیا ہے ایک ہے مانو کارٹس اور ایک ہے ڈائی کارٹس مانو کارٹس جو پودے ہوتے ہیں ان کا سیڈ ان کے پتے یعنی لیپس اور دوسرے جتنے بھی کریکٹرز ہیں اور ڈائی کارٹ کے وہ تمام ہم کمپیر کریں گے سب سے پہلا کمپیرزن ہم یہ کریں گے کہ مانو کارٹ پودوں میں جو سیڈ موجود ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں تو مانو کارٹ پودوں میں جو سیڈ موجود ہوتے ہیں وہ ان کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے ایک کارٹی لیڈن پر وہ مشتمل ہوتے ہیں اور ڈائی کارٹ میں جو سیڈ ہوتے ہیں وہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مانو کارٹ کا جو لیف ہوتا ہے وہ پتلا پتلا اور لمبا ہوتا ہے جبکہ ان کا براڈ لیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مانو کارٹ میں کے پتوں میں جو وینز ہوتے ہیں وہ وینز اس طرح سیدھے ایک ساتھ یعنی پیرلل ہوتے ہیں متوازی ہوتے ہیں جبکہ ڈائی کارٹ میں جو وینز ہوتے ہیں وہ ایک نیٹورک اس طرح سے پتوں میں ایک جال سا بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسے ہم اب دیکھیں گے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ گواوا کا ایک پتہ ہے یعنی یہ ایک ڈائی کارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی مختلف پودوں سے ان پتوں کو اکٹا کر سکتے ہیں اور نزدیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ ایک نیٹورک بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ گندم کا ایک پتہ ہے اور یہ جو ہے یہ لمبا ہے پتلا ہے ٹھیک ہے اور ان میں جو وینز ہے وینز وہ بالکل سیدھے اس طرح ہے جیسا کسی نے رولر پر جو ہے لکیرے کنچی ہے پیرلل تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کہ ہم مختلف مانو کارٹ اور ڈائی کارٹ جو پودے ہیں اس طرح سے ان کے سیڈز اور پتے اور اگر ممکن ہو تو فلاورز ان کو اکٹھا کریں گے بچوں کو کہیں گے کہ یہ اکٹھا کریں گھر سے یا کسی اور جگہ سے اور انہیں خود مشاہدہ کریں یہ چیزیں وہ خود مشاہدہ کریں تو یہ بہت زیادہ چاہوں گا کیونکہ یہ سائنس ہے بھی ایکٹیویٹی بیس پہ اچھا اس کے علاوہ جو فلورل پارٹس ہے تو مانو کارٹ کے فلورل پارٹس تری کس طرح ہوں گے تری کے ملٹیپل میں آئیں گے اور ان کے جو ہے ڈائی کارٹ کے تو وہ چار یا پانچ کے ملٹیپل میں آئیں گے اس کی مثال ہے ویٹ یعنی گنڈم اور مٹھر پیز اور مینگو ام ان کے جو سیرز ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں تو اسے ہم ڈائی کارٹ میں شمار کریں گے اب یہ جو وڑھ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپین کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارے بک میں پیج نمبر پر ایکٹیویٹی نمبر 1.2 ہے اس میں مختلف قسم کے سیٹس کے کلیکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مختلف قسم کے سیٹس ہے مطلب ویٹ ہے رائس ہے ٹھیک ہے مٹھر ہے عام وغیرہ ان چیزوں کو ان کے سیٹس کو اکٹا کریں اور بچے دیکھیں کہ جو تقسیم ہوتے ہیں یعنی بچے دیفرنس کریں ان چیزوں کے درمیان کہ آیا یہ مانو کارٹ ہے یا ڈائی کارٹ ہے ٹھیک ہے مطلب بچوں نے رائس کا لیا تو دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوتے تو رائس جو ہے وہ مانو کارٹ میں آئیں گے اس طرح سے اگر مٹر ہم نے لیا تو دو حصوں میں تقسیم ہوں گے تو یہ مٹر ہے مثال کے طور پر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہم اسے شمار کریں گے ڈائی کارٹ میں تو اس ایکٹیوٹی میں اس چیز کو سمجھ دیا گیا ہے ایکٹیوٹی نمبر تری میں جو ہے ان چیزوں کو دکھائے گیا ہے جو یہ میں نے explain کی ہے ٹھیک ہے کہ نمبر ون سیٹ کا difference نمبر ٹو لیف کا difference اور نمبر تری جو ہے فلاور کا difference ہے تو سیڈ یہ چیزیں میں نے explain کیے تو وہ تمام چیزیں وہاں پر explain کیے جائیں گے اچھا اس کے علاوہ یہ ایک ورل جو ہے فلور فلورل پارٹس کا تو فلورل لفظ فلورل کا مطلب ہے وہ تمام چیزیں جن کا تعلق فلاور سے ہو ٹھیک ہے اب فلاور اب کیا ہوں کہ ان میں ان فلورل پارٹس میں تو فلاور یا پول کے پارٹس آئیں گے تو جو بڑے بڑے پارٹس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پول کے پیچھلے حصے پر جو چھوٹے چھوٹے سبز پتے ہوتے ہیں پول کے ساتھ جو ٹچ ہوتے ہیں تو اسے سیپلز کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سیپلز اور جو رنگدار پتے ہوتے ہیں پولوں کے وہ پیٹلز ہیں تو کیا ہوں گے کہ مانو کارٹ میں یہ پول میں پیٹلز سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ پیٹلز یا تو تری ہوں گے یا ملٹیپلز آپ تری ملٹیپلز آپ تری کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہوں گے تری ٹوز آر سیکس تری تری آر نائن اس طریقے سے یہ آئیں گے ٹھیک ہے اور جو ڈائی کارٹ کے پول ہے تو ان میں پیٹلز یا سیپلز وغیرہ جو ہے وہ فور یا فائف کے ملٹیپلز میں آئیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوں گے فائف ٹین وغیرہ اس طرح سے فائف فور یا فائف اور فور کے ٹیبلز میں جو نمبرز آتے ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہمارے پاس ٹوٹل پلانٹس کے بارے میں جو کلاسیفیکیشن تھی جو کہ پیج نمبر فائف اور سیکس کو کارٹ گرتا ہے ان کے بارے میتھی تینکس آلوٹ